پاکستان پر سب کی تعریف کرنا ہے اور خاص طور پر نئے آرگی چیف کی میں نے کہا شاہ صاحب آسیم منیر صاحب کی تعریف تو سب کر رہے ہیں فوجی بھی ان کے دوز بھی ان کے محلے والے بھی نیک شریف نمازی ایماندار بہادر اپنے پیشے سے محبت وطن کی عزت پرشم کی قدر ان کے ایک پڑوسی نے ٹیلیویجن پہ کہا میرے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلتے تھے اب فرق ہو گیا ہے گلی پڑوسی کے ہاتھ میں ہے ڈنڈا آسیم منیر کے ہاتھ میں آگیا یہ ایسے فوج کے سربراہوں جو صرف فوج کا خیال رکھے ہیں اور عوام کا باجوہ صاحب نے اپنی التوائی الویدائی تقریر میں کہا تھا فروری دو ہزار بائیس فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیاست سے پرہیس کرے گی بہت اچھا فیصلہ ہے اس کا مطلب ہے چہتر برس فوج نے سیاست سے بدپریزی کی بدپریزی کا مطلب ہے بے اعتدالی بے احتیاطی ایش اضول خرچی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا فوج ہماری ضرورت ہے کیونکہ ہمارے پڑوسی بہت خراب ہے ہم بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں اسی لئے فوج کبھی سرحت کی طرف دیکھتی ہے کبھی اپنے ملک کی طرف پھر سوچتی ہے میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں بڑی مشکل میں ہوں میں کدھر جاؤں پھر ادھر آ جاتی ہے پاکستان کی ساٹھ فیصد آبادی غریب ہیں اور چالیس فیصد آبادی فوج ہیں امیروں کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں وہ اپنے بچوں کو مسلمان کروانے بھی لندن بیشتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں مسلمان ہونے کی سہولت نہیں بے روزگاری، بدحالی، مہنگائی، پریشانی، پشیمانی اداسی ملکوں پر بادلوں کی طرح چھا گئی ہے کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں شاہ صاحب تعلق ایم کی ایم سے ہے میں کیسے پڑھتے رہوں اداسی ملکوں پر بادلوں کی طرح چھا گئی ہے کسی کو احساس ہی نہیں کہ وہ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں قرضہ مل جاتا ہے تو ایوان تالیوں سے گون جاتے ہیں اس کے باوجود احمد شاہ کا اسرار ہے میں پاکستان پر بات کروں پاکستانی کہانی سناؤں حالات بدل گئیں شاہ صاحب جو دل میں ہے جو ہے زبان پہ دل کو نہیں اس سے فائدہ جو ہے زبان پہ دل کو نہیں اس سے فائدہ جو دل میں ہے وہ لا نہیں سکتے زبان پر آپ کی پریس کانفرنس میں میں نے کہا تھا تیراسی برس کی عمر میں ہمیشہ میں نے کپڑے خود اپنی مرضی سے اتارے ہیں کچھ الٹا سیدھا بول کر اپنے کپڑے پنجاب پولیس سے نہیں اتروانا چاہتا پاکستان پچھترکہ ہو گیا میں پاکستان سے آٹھ برس بڑھا ہوں میری ان گناہگار آنکھوں نے پاکستان کو پروان چڑھتے کم اور پروان اترتے زیادہ دیکھا ہے غریب غریب ترین ہو گئے امیر امیر ترین چودہ آگست انیس سو سیٹھالیس نیا ملک نیا آسمان خوبصورت سرزمین چوبیس سال بعد آجی زمین بنگالیوں نے واپس لے لی آجی زمین جو بچی تھی جوہاں لوگوں نے خرید لی یا بیش دی اب سرزمین میں سے سب زمین غائب ہو گئی ہے انگریزی والے سر بچ گئے جن کے پاس خریدی ہوئی زمین ہے بچارے غریب مجبوراً ان سے کہتے ہیں سر زمین کہاں گئی ہے اس کے باوجود پاک سرزمین شاد بات سن کر خاموشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں پرچمہ ستارہ وہ حلال سے آنسو پوچھتے ہیں اور اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں کہانی پاکستان کی سنیں گے آپ قصہ میرا سنو گے تو جاتی رہے گی نیند قصہ میرا سنو گے تو جاتی رہے گی نیند آرامِ چشم مت رکھو اس داستہ سے تم یہ کہہ کے جو رویا تو لگا کہنے نہ کہمیر سنتا نہیں میں ظلم رسیدوں کی کہانی کہانی ظلم رسیدوں کی ہے مجھے شاہ صاحب کی بات یاد آگئی انور بھائی آپ کو بولنے کا چیک جب ملے گا جب آپ لوگوں کو خوش اور ہستا ہوا رکھیں گے شاہ صاحب جو کام حکومت کا ہے وہ مجھ سے کیوں سوپ رہے ہیں حکومت تک کام ہے لوگوں کو خوش رکھنا اور ہستا ہوا رکھنا حکومت نے عوام کو ہستا ہوا تو رکھا ہے عوام وزیر اعظم اور تمام وزیروں کے بیانات پر گھنٹوں ہستے رہتے ہیں مگر خوش نہیں ہے پاکستان کی کہانی ایک فلم کی طرح ہے جو پچھتر سال سے چل رہی ہے ہدایتکار پنجاب ہدایتکار پنجاب شوٹنگ بلوجستان میں ہوئی ہے پسے پردہ موسیقی آرمی کا برینڈ فلم کا انٹریویل انیس سو اکھتر میں ہوتا ہے جب مشرقی باگستان بنگلہ دیش بن گیا انٹریویل کے بعد فلم ایک ملی نقمے سے شروع ہوتی ہے اے وطن کے سجیلے جوانوں اس کے بعد فلم کا ہیرو جو سندھی ہے ایک بڑھائی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے ایک ایسا تختہ چاہیے جس کو الٹا نہ جائے بڑھائی ایک تختہ بنا کر دیتا ہے جو چھے فٹ چوڑا اور چار فٹ لمبا ہے اس کے درمیان تین فٹ اور ڈھائی فٹ کا سوراق ہے بڑھائی کہتا ہے اس تختے کو کوئی الٹ نہیں سکتا مگر اس تختے کے درمیان جو سوراق ہے تو اس کے نیچے جا سکتا ہے اس منظر کے بعد آرمی بینڈ ہے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا بجاتا ہوا گزر جاتا ہے فلم کے آخری منظر میں ایک آدمی امریکہ سے پیسے مانگ رہا ہے چین سے پیسے مانگ رہا ہے برطانیہ سے پیسے مانگ رہا ہے سعودیہ سے پیسے مانگ رہا ہے یوئی سے پیسے مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اگر ترکی سے قرضہ مل گیا تو قسم خدا کی آپ سب کے پیسے ہم واپس کر دیں ایک چھوٹا بچہ آتا ہے اور وہ آ کر ایک شیر پڑھتا ہے خدا سے مانگ جو کچھ مانگ نہ ہو اے مفلس خدا سے مانگ جو کچھ مانگ نہ ہو اے مفلس یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد